ابھی میرے منچہ سیر ساتھی گھن کوئی سبھا نہیں ہے دکھ کی گھری میں آپ کے بیچ آیا ہوں یہاں انارسی کلان اپس تھت میرے اولا پیڑیت بہنوں بھائیوں بیٹے بیٹیوں آج دکھ کی گھری میں آپ کے بیچ آیا ہوں ابھی میں نے دھنیا کے کھین دیکھے چراغے کھین دیکھے یہ ہوں گا کھین بھی دیکھا ایسا لگ رہا ہے جیسے دھنیا ہارویسٹر سے کٹ کے کوئی لے گیا ہو ٹھوٹ ڈھوٹ بچیں کہ میں کچھ بچا نہیں ہے دھنیا صاف ہو گئی چنا نہیں بچا سرسو کا نقصان بھاگ گوا ہے اور یہ ہوں بھی جو میں کھین دیکھایا ہوں پوری طرح سے سماپت ہو گیا میرے کسان بھائیوں کتنی محنت کرتے ہیں ہم اپنے کھین میں دن کو دن نہیں دیکھتے رات کو رات نہیں دیکھتے جب بیجیلی مل جاتی رات رات بھر کھیتوں میں کھڑے رہتے ہیں ہم بیج ڈالتے ہیں ہم خات ڈالتے ہیں اور پانی سے نہیں پسینے سے اپنے کھیتوں کو سیچتا ہے کسان پسینے سے دن اور رات سکا دیتا ہے پورا پریوار جڑ جاتا ہے اس آسا میں کہ کل جب فصل آئے جی تو کرجا بھی چکا دوں گا اور پریوار کی گاڑی بھی چلا دوں گا لیکن آتے آتے فصل چلی گئے فصل نہیں ٹوٹی کسان کی جندگی ٹوٹ گئی بال بچوں کا بھوش روٹ گیا ابھی میں کھیتوں میں تھا مارمک درستے اپسٹت ہو جاتے ہیں آنکھوں کے آسوں تھمتے نہیں ہیں لیکن آج انارسی اور آس پاس کیونس سرون لٹوری کی نہیں آرون راگوگڑ چاچوڑا اور گناہ کے کسانوں سے بھی کہہ رہا ہوں چندہ مت کرنا میرے بہنوں اور بھائیوں تمہارا مکھ منتری سبراد سنگھ چوہان ابھی جندہ ہے سرون لٹوری کی جوہان ہے میں سرون لٹوری کی جوہان ہے ایسے سنکت میں کسان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور اسی لئے نقصان ہوا ہے تکلیف تو اب آبک ہے لیکن میں آج یہ کہنے آیا ہوں ارے سال ہارا ہے زندگی نہیں ہارنا ہے زندگی کی کاری پار کے ہم نکال کے لے جائیں گے پار کر کے لے جائیں گے چھتو مت کرو اور اس لئے یہ میڈیا کے مطل سامنے دکھنی رہا لوگوں کو اگر تھوڑے بیٹھ جائیں گے تو نسلی ہو جائے گی تو میرا کسان بھائیوں پورا سروے کلیکٹر جرہا منج پہ آ جائیں ابھی پورا سروے ہو گیا دیکھو رو بھائیوں سروے کی پوری لسٹ جو پربابت گاؤں ہیں پنچات بھون میں چھپکائی جائے گی چھپکائی جی نہیں اور اگر کوئی کو آپتی ہو کیا فلانے کا نقصانوار چھوٹ گیا ہے تو ترند وہ بتا دے میں دوبارہ سروے کروا دوں گا کوئی کسان نہیں چھوٹے گا جس کا نقصان ہوا ہے اور اس لئے میری ماتاو بینو آنکھوں میں آسو لانے کی جروت نہیں ہے نمبر ایک امانداری سے سروے بیدائی جی تو آئی گئے تھے کلیکٹر اور پوری ٹیم بھی تتکال آگئی تھے کھیت کھیت گئے ہیں اور دیکھو نقصان ہوا ہے تو دینا تو مجھے ہے رہا اب جینے والا کھڑا ہے تو لکھنے میں کیا دکت ہے اور یہ امانداری سے لکھا جائے کنجوسی سے نہیں امانداری سے مل جائے ہر گاؤں میں جہاں پروہابط ہیں لسٹ چھپک گئی تو آپ پڑھ لیں نا ویدھائی جی بھی موجود ہیں اگر اس میں کوئی گلتی لگتی ہو تو پھر بتا دینا گھر کا مکھ منتری ایک آئی کی چنتہ ہے اپنے ہی تو ہے تو یہ پورا امانداری سے سروے اور سروے کر کے رہا دو تین طرح کی چیزیں اپن کریں گے ایک راحت کی راسی کا وطرن دوسرے فصل بیمہ یوجنا تو راحت راسی میں تیہ کیا ہے تیس ہزار روپیہ پرتی ہیکٹر کی در سے راحت کی راسی دی جائے گی جن کا نقصان پچاس پرچنٹ سے جاتا ہے اور فصل بیمہ بھی الگ دھنگ سے کیا اس بار بھئیہ یہ بیمہ کمپنیاں بڑی کلاکار ہیں ہم نے اس بار ایسا تیہ کیا کہ جو نقصان ہوا اس کا پچیس پرسنٹ پہلے ایڈوانس دینا پڑے گا اور بعد میں پورا کلیم بننے کے بعد صرف پچھتر پرسنٹ تو یہ دو چیزیں راحت کی راسی اور فصل بیمہ یوجنہ کا پیسہ مل کے میں آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دوں گا آپ جنتہ مت کرنا اور تیسری چیز علم کالین رنڈ کو تتکال مدیم کالین رنڈ میں پریورتت کر دیا جائے رن بسولی ان سے اسگت رہے گی اور کرجے کا بیاج بھی میں بھرواؤں گا جو ایک سال کا ہوگا تاکہ اس میں بھی دکت نہ ہو اور اس کے ساتھ اگر اور کوئی دکت ہوتی ہے بیٹی کی سادھی اور پریسانی کوئی تو وہ بھی ماما کروا دے گا اس میں بھی چنتہ کی بات نہیں تو میرے سبھی کسان بہنوں اور بھائیوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کسٹ اور پریسانی میں سے آپ کو نکال کے لے جانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور کورے مدبریز کے کسانوں سے کرو انہارسی والوں آج انہارسی سے کہ کوئی کو چنتہ کرنے کی جروت نہیں ہے ابھی کچھ کسان کر رہے تو ہم نے کھیت میں بھی چلو تو آپ جانتے ہیں ہر کھیت میں تو مکھونتری کا جانا سمبب نہیں ہے لیکن اگر میں نے دو چار کھیت دیکھے تو سب کو ہی دیکھیں بلکل چنتہ مت کرنا راحت سب کو ملے گی اور اس لیے آنکھوں میں آنسو کی جروت نہیں ہے آج دورست گاؤں ونیسہ جلے کے انارسی آیا ہوں یہاں چکیس سالہ نہیں ہے یہاں چکیس سالہ سیکرٹ کیا جائے گا چلچہ کر کے تاکہ ہمارا علاج کی غوصہ بھی یہی بن جائے اب جن کے مجھے پردوش کی سال ہے سمرا زیگ جوہار ہے حسانوں کی پہچان ہے سمرا زیگ جوہار ہے قریبہ کی شان ہے سمرا زیگ جوہار ہے اب جن کے ہاتھ میں آویدہ نے دیکھو بھئی ہے میں بھی ماسک لگاؤں گا آپ بھی لگانا کرونا سے آپ کو بھی بچنا ہے اور ابھی رکھ جا بیٹی بیکسین ٹھیکا کون کون نے لگوائے ہاتھ اٹھا جڑا بھئیہ کوئی رہ گا ہو تو ضرور لگوالہ نا بچنے کا یہی رستہ ہے ساٹھ سال سے اوپر والے بھی لگوالے اب کوئی تکت نہیں ہے وہ ایک تیسرا ڈوج لگے گا پری کاسن ڈوج کوئی کوئی بشتر ڈوج بھی کہتے ہیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو بھی بھئیہ لگوا دینا اب اسکول تو میں نے بند کر دی ہے تاکہ بچے سرچت رہیں اکتی جنبری تک لیکن وہ لگوا لینا اور ماسک لگائے رکھنا یہی ہاتھ جوڑ کے پریافتنا ہے آپ سے میں یہ عابدن لے لوں گا لیکن ماسک سب لگا کے رکھنا اور کوئی جندہ مت کرنا آپ کی ساری مبسطہ کریں گے